ویدان سبا اپ چناؤ کو لے کر مدان اب کچھ ہی گھنٹوں میں شروع ہو جائے گا اور سبھی پارٹیوں نے تیاریاں لگ بگ اپنی کر لی ہے خوب ساری محنتیں کی ہے اور اپنے اپنے وعدے ہیں اور ان کی محنت پہ کتنا بروسہ ہے ان کو لے کر ہم الگ الگ پارٹی کے کاریاں کرتاؤں سے پدا دی کاریوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور ان کی تیاری کا ان کا ملینکن کرتے ہیں اور جہانے کی کوشش کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہے نگرپالی کا اپرتیپکس کے اپنے تام مدنوجہ ہے مدنوجہ ایڈوکیٹ بھی ہے اور پارسد بھی ہے لگاتا اور دو بار پارسد جیت چکے ہیں اور بی جے پی کی تیاریوں کو لے کر دن رات لگے ہوئے مرنجی ابھی نان میں کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں اور تیاریاں لگ بگ سبھی پارٹیوں نے اپنے اپنی پرون کر لی ہے تو اپنی تیاری کے بارے میں کیا کہنا چاہو گی دیکھیں بھارتی زنطہ پارٹی ایک کیٹر بیس پارٹی ہے اور پرتیک گاؤں نہیں پرتیک بوت پہ بھارتی زنطہ پارٹی کے پاس 21 وقتیوں کی بوت کمیٹی بنی ہوئی ہے آپ کو جیسا پتا بھی ہوگا کہ ہر بوت پہ بوت کمیٹی کے اترکت بھارتی زنطہ پارٹی کا ایک جو ووٹر لیسٹ کا پرنہ ہوتا ہے پرنہ پرمک تک بنا ہوا ہے تو جہاں جس پارٹی کا اتنا بڑا نیٹورک ہے تو اس پارٹی کی کس لیول کی تیاری ہوگی اس بات کی جانکاری آپ سب لوگوں کو بھی ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی بہت بڑی ہے آپ کی تیاریاں بہت بڑی ہیں نشتی طرح سے پارٹی بہت بڑی پوری دنیا میں سب سے بڑی پارٹی بھارتی زنطہ پارٹی ہے جس کے کروڑوں کارے کرتا آج کے دن ہے تو ایسے میں بھارتی زنطہ پارٹی کا ہر بوت پہ کارے کرتا ہے اور نشتی طرح سے وہ سارے جی جان سے اس چناؤں میں لگے ہوئے ہیں مان لیتے ہیں نشتی طرح سے آپ کی پارٹی بہت بڑی ہے دیش کے اندر راج کر رہی ہے پرن بھومت سے موڈی آتے ہیں اور راجستان میں بھی جب وہ سندر آئی تھی تو کونگریس کا سوپڑا ساپ کر دیا تھا حالانکہ گویرود نے واپسی کر لی تھی آپ کی پارٹی بہت بڑی ہونے کے باوجود بھی سردار زہر میں آپ بار بار کیوں ہارتے ہیں دیکھئے یہاں کے جو شمیکرن ہے وہ ہر بار کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہی رہتا ہے جیسے پچھلی بار بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس استیتی میں ہم لوگ چناؤ لڑ رہے تھے تو کچھ نردلیہ کی وجہ سے ہمیں نقصانوار کچھ یہاں کے جو کاسٹ بیسیس پولٹکس ہے تو اس کی وجہ سے بھی نقصان پارٹی کو اٹھانا پڑتا ہے لیکن لوگتنطر میں جاتی ویوستہ کے نام سے ووٹ دینا کہیں بھی اوچیت نہیں ہے جو بھی پارٹی اب آج دیکھ رہے ہیں جو بھی پارٹیاں چناؤ لڑ رہی ہیں ہمارے خلاف اب سب لوگ جاتی ویوستہ کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں کوئی وکاس کا کسی کے پاس مدہ رہا ہی نہیں چار سال جب سرکار آپ لوگ چلا رہے ہیں تو آپ کو اپلبدی بتا کے ووٹ مانگنی چھئے تو ایسی استیتی ہے ہی نہیں کوئی شانو بھوتی کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں کوئی جاتی ویوستہ کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں تو ان چیزوں کا خامیازہ جو ایک پارٹی جو ہم لوگ تو وکاس کے مدہ پہ چناؤ لڑتے ہیں یا ہمارے جو بھوشے کا جو ہمارا جو ویجن اس کے نام پہ ہم چناؤ لڑیں اور لوگوں نے ہمیں شویکار بھی کیا ہے پورے دیس میں آج بھارتی زنطہ پارٹی کا ساشن ہے لیکن اس بار سردار سیر کی ہوا ہے وہ بدلی بدلی دکھائی دے رہی ہے ہوا بدلی بدلی دکھائی دے رہی ہے آپ کا کہنا ہے کہ آپ ہے وہ وکاس کے مدہ پہ ووٹ مانگتے ہیں آپ کا ویجن ہے اور آپ کی پلاننگیں ہیں مطلب وکاس کیسے کیا جائے تو لنبی یوزناؤں کے آدار پہ آپ پہ چناؤ لڑتے ہو اور آپ کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جاتی ہے سمیقرن بھی چلتے ہیں تو اب کی بار کیا بدلہ ہے بدلی بدلی ہوا لگتی ہے تو کیا بدلہ ہے دیکھیں اس بار بھارتی زنطہ پارٹی کے سبھی کاریکرتاؤں نے ایک تو پوزیٹیو ویو میں چناؤ کو لیا ہے ہم نے اپ چناؤ کو بھی وارڈ کے چناؤ کے اس طرح پہ لڑا ہے اور جس پرکار کی ہوا جیسے چناؤ ڈیکلئر ہوا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ کانگریس کا پرتیاشی ہو پچاس آر ووٹ سے چناؤ جیت رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے تیس آر ووٹ سے چناؤ جیت رہا ہے لیکن جب کل ہم نے روڈ شو کیا ہزاروں کی تعداد میں آپ کے چینل پہ بھی ہم نے دیکھا کہ آپ لوگ ہی کہہ رہے تھے کہ بہت بھوئے روڈ شو ہوا ہے بھارتی زنطہ پارٹی کا تو عام زنطہ کا سمرتن بھارتی زنطہ پارٹی کے پکس میں بڑھ رہا ہے اس کا کارن ایک یہ بھی ہے کہ چار سال کا جو کانگریس کا شاسن رہا ہے اس میں لوگ ایک دم ترست رہے ہیں سرکاری یوزناؤں کا لاب ان کو نہیں ملا جو سرکاری یوزناؤں پورو برتی وسندرہ سرکار نے شروع کی تھی انہوں نے بند کر دی جیسے خادی شرکشاہ کا ماملہ ہو چیئے اسرم بھی بھاگ کی یوزناؤں ہو لیکن چار سال میں ان کے کچھا سن سے ترست آگے اپراد کے معاملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل ہی شکر میں گولیاں چلیے اور ایک نردوس وقتی کو جانگوانی پڑی ہے گینگ وار بڑھ رہا ہے تو عام زنطہ کا مانش ہے وہ کانگریس سے پیچھا چھوڑانے کا ہے اور بھارتی زنطہ پارٹی میں زنطہ کا وشواس بڑھ رہا ہے یہ چناؤں بھی بھارتی زنطہ پارٹی جیتنے جاری ہے اور دوزار تئیس کا چناؤں بھی بھارتی زنطہ پارٹی جیتے گی اور راستان میں سرکار بنائے گی آپ نے بات بتائی کی جو ہوا بدلی بدلی نظر لگ رہی ہے اس میں بدلاؤں آپ نے موٹے طور پر ایک بتائی کی آپ نے محنت زیادہ کی ہے آپ نے یہ چناؤں کو گمبیرتہ سے لیا ہے ایک بات آپ نے یہ بتائی دوسری آپ نے بات بتائی کی کانگریس سے ایک کا جو چار سال کا ساسندرہ ہے اس کا ویرود ہے یہ دو بڑی باتیں بتائیے اس کے علاوہ ایک تیسری بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسوگ پینچا اور انیل سرما وہ پہلی بار آمنے سامنے ہو رہے ہیں تو اس میں میں کس پرکار آپ بدلاؤں دیکھتے ہیں اس میں بی جے پی کو کیا نفع ہو سکتا ہے کیا نقصان ہو سکتا ہے دیکھیں یہ صحیح ہے کہ اسوگ جی اور انیل جی پہلی بار آمنے سامنے چناؤں لڑ رہے ہیں لیکن اسوگ جی اس لئے پچیس سال سے ساروزنگ جیوان جی رہے ہیں راج نیتی کرنے ہیں انہوں نے پانچ چناؤں لڑے ہیں چار چناؤں ہارے ہیں ایک چناؤں جیتا ہے مطلب صرف پانچ سال جنتہ نے ان کو اُسر کیا ہے پچھے دو سال سے انیل جی راج میں منتری بنے ہوئے ہیں ان کے پاس راجی منتری کا درجہ ہے دو سال میں جو بیکتی راج میں منتری ہوتے ہوئے بھی اور اس شہر کو ایسی کوئی بڑی شوگات نہیں دے پایا عام جنتہ کے لئے ایسا کچھ نہیں کر پایا چونکہ پچیس سال سے پینچا جی چاہے ہاریر چیز جیتے ایسا کوئی گاؤں نہیں ہے ایسا کوئی مولا نہیں ہے جس میں اسوگ پینچا کے نام کا بورڈ نہیں لگا ہو انہوں نے وکاس کے کام بھی کیے ہیں وپکس میں رہتے ہوئے بھی جنتہ کے بیچ رہے ہیں لوگوں کے کام کیے ہیں تو اس لئے لوگوں کے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے اس لئے لوگوں نے بھی من بنا لیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پکس میں مددان کرنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پکس میں مددان کرنے کا بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے مانس بنا لیا ہے یہ تو کل وہ مددان کریں گے اور کاؤنٹنگ کے بعد پتا چل جائے گا کہ کسی پکس میں کتنا من انہوں نے بنا لیا ہے پچھلی تفاقی اگر اپنے آنکڑوں کی بات کرے تو اس میں آپ سترہ جار سے چناؤ ہار گئے تھے سیٹی کے اندر بھی رہے تھے سردار سر جو دیات ہے اس میں بھی نیچے رہے تھے رتنگر دیات میں بھی نیچے رہے تھے اب کی دفعے کافی مطلبیں بدلا ہوا ہے اور آپ کے نیتہ بھی مطلب پورے رازستان بھر کے یہاں پر جمعورہ لگائے ہوئے ہیں کونگریس کے بھی لگائے ہوئے ہیں تو اس اتل پتل سے کیا لگتا ہے کہ ان آنکڑوں کو کیسے پار پاوائیں گے پندرہ دن کے ٹائم میں دو بار مکھے منتری کو جن سبھائیں کرنی پڑے چاہے وہ راجیو گاندی کردانگن میں کرنی پڑے اور جب ہم نے نومینیشن داکل کیا تھا اس ٹائم انہوں نے کہا کہ انہوں نے نکڑ سبھا کر کے گاندی چوک میں جو ہم نے سبھا کی اس کو نکڑ سبھا کا اسی گاندی چوک میں وہیں پہ بھی انہوں نے نکڑ سبھا کی ان کے یہ سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ پندرہ دن میں اگر مکھے منتری کو دو بار سردار سہر آنا پڑ رہا ہے اور ان کے پورا راج کا عملہ لگا ہوا ہے یہاں پہ سارے منتری لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں بھی ان کی استطیق خراب ہے تو اس کا مطلب ان کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ جنتہ کس کروٹ لے رہی ہے جنتہ کروٹ لے رہی ہے حالانکہ ہم میں نے کانگریس کے وئے کچھ بڑے نتاؤں کے بھی انٹریو کیے تھے گووین ٹوڈہ سرہ سے بھی میں نے بات کی تھی تو ان کا کہنا ہے کہ اپچناؤں ہم لگاتار جیتے ہیں اور اپچناؤں کے جو آنکڑے وہ اپکس میں لگاتار رہتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں تو اپچناؤں وہ لگاتار جیتے ہیں اس مطلب کو کیسے توڑ ہوگی نہیں اپچناؤں پیچھے جو وہ سندھرا سرکار میں جس ٹائم اپچناؤں ہوئے تھے اس ٹائم بھارتی زندہ پارٹی چناؤں ہاری تھی اور یہ ایک دم کلیر کٹ انڈکیشن تھا کہ بھارتی زندہ پارٹی کی سرکار ریپیٹ ہونا سمبو نہیں ہے ایسا لوگوں نے مانس بنا لیا تھا اس چناؤں میں بھی یہی استیتی ہے کانگریس کے جو چار سال کا ساسن ہے اس سے عام زندہ پریشان ہو گئی ہے اور ڈوٹا سراجی کہہ رہے ہیں کہ ہم لگاتار چناؤں جیت رہے ہیں سب سے زیادہ ویروہ تو ڈوٹا سراجی کہی ہے یہاں گاؤں گاؤں گئے ہیں وہ لوگ اور وہ تو ہاتھ جوڑ کے لوگوں کہہ رہے ہیں کہ ہماری لاج رکھو پندجی کے نام پہ ووٹ دو سانو بھوٹی کے نام پہ ووٹ دو ان کی استیتی یہ ہو گیا ان کے پاس کوئی اپلپ دی بتانے کو ہے ہی نہیں تو ایسی استیتی میں مجھے تو کہیں سے بھی کانگریس کی جیت دکھائی نہیں دے رہی آپ کو جیتے یہ کانگریس کی دکھائی نہیں دے رہی حالانکہ سٹا مارکیٹ ہے وہ لگاتار آپ پہ ریپورٹیں آپ بھی لیتے رہتے ہیں وہ ان کی جیت کی بڑے دعویل لگاتار کر رہا ہے اور اس سے وہ ایک قدم بھی پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے یہ کیا لگ رہا ہے دیکھیں اس پیشے میں زیادہ جانکاری نہیں رکھتا سٹا مارکیٹ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے یہ ان کا ویکتگت معاملہ ہے لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے کہ پانچ پیشے کے باہو میں بھی اندرہ گاندی نہیں چنا ہوا رہا تھا اس لیے یہ سٹا مارکیٹ سٹا مارکیٹ ایسے کوئی کرکیٹ کا سٹا تو ہے نہیں کہ اس میں کوئی چوکا لگ گیا چھکا لگ گیا ویکت گر گیا تو اوپر نیچے ہوگا انہوں نے ان کا پری پلان ہے یہ سب چیزیں اور یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں کانگریس کے پرتیش یہ ہے کانگریس کی سرکار وہ منیج بھی کر رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں ابھی سوشل میڈیا میں جیسے ہی کوئی پوشٹ لگتی ہے تو اس کے نیچے لکھتے ہیں رل پی رل پی رل پی لیکن ان کی جو لکھ رہے ہیں ان کی پروفائل دیکھے ہیں کوئی کہیں سے بول رہے ہیں کوئی کہیں سے بول رہے ہیں تو یہ سب چیزیں منیج ہوتی ہے انہوں نے بھی سٹا مارکیٹ کو ہو سکتا ہے منیج کر رکھا ہوگا آپ کے کہنے کا مطلب ہے سٹا مارکیٹ کو کانگریس نے منیج کر رکھا اور رل پی کا جو ماحول نظر آتا ہے وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک پرکار کا انہوں نے وطاون بنایا ہے بلکل نشطی طرح سے آپ کا جو راستان کے جان کے جو چینل ہے آپ اس میں بھی دیکھنا اگر آپ فیس بک کے مادیم سے آپ کی سٹوری شیئر کرتے ہیں تو ان میں دیکھنا آپ نیچے لکھا آئے گا آپ اس کے کوئی بھی پروفائل پر آپ کلک کرنا تو وہ پروفائل آپ کو سردار شیئر کا ملے گئی نہیں اور اگر سردار شیئر کا ملے گا تو اس میں آپ کو نئی کوئی پوسٹ وغیرہ پرانی کچھ نہیں دیکھے گی وہ ساری ایک دم نیا نیا چناؤں میں انہوں نے ٹیمپو کھڑا کرنے کے لیے اور ایک دم ایک پرکار سے کہہ سکتے ہیں یہ ٹول کیٹ ہے یہ ٹول کیٹ ہے سوشل میڈیا مان لیا کی ٹول کیٹ ہے جہاں انوان بینیوال نے گاؤں میں میٹنگ کی تھی وہاں بھی اچھی کاسی بھیڑیں آ رہی تھی بھیڑ آ رہی تھی اور رات کو ایک بجے تک بھیڑ آتی تھی تو اس کو کیا مان لیا میں بتاؤں آپ کو کہ انوان جی بینیوال نے اس چناؤں کو ایک دم یود دستر پر لڑا ہے نشطی طروب سے انہوں نے خوب میند کیے یہاں پہ لیکن ان کے ساتھ بہت بڑی سنکھا میں اور باہر سے آئے پرواشی کارے کرتا ہوں ان کے ساتھ پرواش کر رہے تھے گاؤں میں جہاں تک میری جانگاری ہے پچاس آٹھ گاڑیوں کے ساتھ وہ ڈائی سو تین سو چار سو لوگوں کو تو ساتھ ملے کے چلتے تھے اور گاؤں میں جا کے ڈی جے بزائیں یہاں سادان سی بات ہے کہ اپنے گلی مولے میں بھی اگر کہیں پہ باہر بینڈ بازہ بزتا ہو تو لوگ باگ ساتھوں پہ چڑھ کے اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں کیا ہے تو اس پرکار کا انہوں نے ایک ماحول کریٹ کیا ہیلیکوپٹر لے کے آئے اب بندنا اسے اور روپلی سر ہیلیکوپٹر میں جا رہے ہیں پندرہ کلومیٹر بیس کلومیٹر کی دوری ہے تو یہ سب چیزیں ان کو لوگوں کو لبانے کے لیے لیکن زنتا سمجھدار ہے وہ سب چیزیں سمجھتے ہیں کیسے ہیلیکوپٹر سے جے سی بی سے ڈی جے سے ان سے وٹ تھوڑی ملتے ہیں لوگوں کے بیچ میں رہنا پڑتا ہے جہاں تک انوان جی کا پرسن ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں لوگوں کو مطلب ایک نیا کچھ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس ایسا کچھ ہے ہی نہیں دکھانے لائک ایک وقتی کی پارٹی ہے اکیلے سانسد ہے تین ویدائک ہیں ان کے پاس اور وہ ابھی بھارتی زنطا پارٹی کے سمرتن سے ہیں خود کے دم پہ جیت کے نہیں آئے ہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انوان بینیوال کی جو ریلیوں کے اندر جو بھیڑ آتی تھی سباؤں میں جو بھیڑ آتی تھی وہ گاڑیوں کا کافیلا ہے وہ گاڑیوں کی آواز ہے اور ڈی جے کی جو آواز ہے جو ہیلیکوپٹر ہے تو اس پرکار کا جو آکرشن پیدا کیا تھا وہ دیکھنے کے لیے آتی تھی وہ بھیڑ ہے وہ ووٹوں میں کنورٹ نہیں کر پائیں گے نہیں کئی ووٹوں میں وہ بھیڑ کنورٹ نہیں ہوگی میں بتاؤں آپ کو یہاں پہ آدھرنے رام شنگ جی کا پریوار پسلے تیس سال سے یہاں پہ سانسد ہے چار بار آدھرنے رام شنگ جی سانسد رہے ہیں دو بار آدھرنے راول جی سانسد ہے ورتمان میں بھی وہ سانسد ہے ان پریوار اس پریوار نے عام جنتہ کے حیث میں یہاں پہ کام کی ہیں لوگوں کے دکھ سنے ہیں انہوں نے لوگوں کے بیچ رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جس کشان ورک کو وہ ٹچ کرنا چاہتے ہیں ہنمان جی بنیوال وہ آلریڈی انگیز ہے وہاں پہ اب یہاں پہ اگر کسی کو کوئی بندو کو سمجھ جاؤ وہ ایم پی کے پاس جائے گا تو راجگڑی ہیں یہ سب چیزیں عام جنتہ کے سمجھ میں آ رہی ہیں ایم پی کے سمرتکوں کا یہ بھی دعوی ہے کہ انہوں نے کسان اور مزدور کے جو ووٹ ہے وہ کانگریس اور بجی پی دونوں کو خالی کر دیا ہے تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے نہیں خالی کرنے جیسی کوئی استیتی نہیں ہے پچھلی بار بھی رلپ نے یہاں چناؤ لڑا تھا ان کے دس ہزار ووٹ آئے ہو سکتا ہے اس پار تھوڑے ووٹ پڑے لیکن ایسی استیتی نہیں ہے کہ کسان اور مزدور کا ورگ کا ووٹ ہے وہ سارا ہی چلا گیا ایسی کہیں استیتی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا سمبھو بھی نہیں ہے لوگ تنتر میں جہاں اتتے بڑے راشتری دل چناؤ لڑ رہے ہیں اور وہاں پہ ایک دن آئے آپ نے ایسے ٹیمپو کھڑا کیا اور سارا سمیٹ کے لے گئے ایسے سمبھو نہیں ہوتا ہے کانگریس نے دو ریلیاں کی انوان بینیوال نے بھی لگاتا ریلیاں کی تو آپ کو بھی سنکھیابل کے آدار پر سکتی پردسن کرنا چاہیے تھا نہیں سنکھیابل کے آدار پر سکتی پرکشن تو آپ نے دیکھا ہوگا کل جب ہم نے روڈ سو کیا تو ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں اور کئی کلومیٹر لمبا روڈ سو کئی کلومیٹر لمبا تھا اب مانتے ہیں کسان مزدور بھی آپ کے ساتھ تھے نشتی ترپ سے تھے آپ نے دیکھے ہوں گے گاؤں کے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے کونگریس کے کچھ کارے کرتا لکھ رہے ہیں تو نرے گا کی بھیڑ ہے جو گاؤں میں نرے گا سلتا ہے اس کی بھیڑ اس کا ملوگ گاؤں کے لوگ تو تھے اب نرے گا میں جانے والے لوگ ووٹر تو ہے ہی ہے مان لیا وہ نرے گا میں کوئی جاتا ہوگا لیکن ووٹر تو ہے وہ اس تحصیل کے ووٹر ہے ہم کوئی باہر سے نہیں لے کیا ہے اس لئے اس پرکار کی ان کی بوکھلات سے اس پر شٹو رہا ہے کہ بھارتی زنطہ پارٹی ویجے کی اور بڑھ چکی ہے بھارتی زنطہ پارٹی ویجے کی اور بڑھ چکی ہے آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی زنطہ پارٹی چناؤ جیت رہی ہے یہ آپ کا دعویٰ ہے وہ ریکولڈ بھی ہوگا لوگ دیکھیں گے بعد میں تیلی بھی ہوگا کہ کتنا صحیح جاتا ہے اب ایک انتیم سوال میں آپ سے لے لیتا ہوں کہ آپ لگاتر بھارتی 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 کے لیے جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بیتا جی نے یہاں پہ پینتیس سال آپ کی شہوا کی اور آج وہ ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں تو اس لئے آپ سانو بوتی کے آدار پر ست بھالنا کے آدار پر ووٹ دو ان کے پاس کوئی مودے نہیں ہے میں نے انٹرویو کے صورات میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ سرکار چار سال میں انہوں نے راول گاندی جی نے یہاں کہا تھا راستان میں کہا تھا ایک سے لے کے دست تک گنتی کرتے ہوئے کہ کسانوں کی کرد مافی کریں گے آج پورا کسان ورک ترستا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیروزگاروں کو شاڑے تینے زار روپے بتا دیں گے کوئی بیروزگار ہے وہ یہاں پر شاڑے تینے زار روپے کا بتا کسی کو نہیں مل رہا ہے بزلی کا بل آدھا کریں گے بزلی آدھی کر دی لیکن بل دو گونہ کر دیا اس پرکار کے انیک ایسی انیک یوزنائیں جو عام زنتہ کے ہیت میں تھی ان کو بند کرنے کا بھی کام انہوں نے کیا جیسے خادی شرک شاہ کا ویشہ ہو سیسرم بھی بھاگ کی یوزناؤں کا ویشہ ہو تو وہ بھی انہوں نے اپراز کے معاملے میں مہیلہ اوٹ پیڑن کے معاملے میں یہ سرکار ایک دم مطلب لائن اوڈر کی استطیق ایک دم خراب ہے اور لائن اوڈر کس کے پاس ہے یہ آپ چناؤ راجے استر کے مددوں پر ہی لڑ رہے ہیں گیا نسٹی تروپ سے راجے استر کے مددے کیوں نہیں ہوں گے نہیں استانی مددے کچھ نہیں نہیں استانی مددے ہیں ہی استانی مددے ہیں جیسے یہاں پہ سو بیڑ کے ہسپٹل کی بات بھی اس کی گوشنا کر دی اس کے بعد میں ویدائک جی کے دیونگہ تونے کے بعد میں اور مکہ مطری جی نے ایک ٹوٹ کیا گوشنا کر دی کہ اس کو اپجلا اسپطال منا دیں گے اس کا نام پندیت بھونڈلال جی سرما کے پاس نام سے رکھ دیں گے لیکن ایسا دھراتل پر کچھ نہیں ہے انہوں نے صرف گوشنا کی تاکہ لوگوں کو ان کو سانو بھوتی کے آدار پر جوڑنے کا ایک آؤسر ملے جب انہوں نے سو بیڑ کے ہسپٹل کی گوشنا کی اس سے پہلے ہی یہاں کے پرتشتیت سماج سے بھی سراب پریوار نے چالیس کروڑ روپے سے ادھک کراشی کی گوشنا کی تھی کہ یہاں سرکار جمین اپلبد کروا دے تو ہم یہاں پہ ہسپٹل کی بلڈنگ بنا کے دیں گے کرنیا محاوی دیال ہے آئی ٹی آئی کولیج بنا کے دیں گے ایسی گوشنا ہوئی تھی پبلک ڈومین میں سب عام جنتہ کو پتا ہے لیکن گوشنا ہونے کے بعد میں آج تک سرکار جمین اپلبد نہیں کروا پائی اس کا مطلب سرکار کی تو کوئی منشہ ہے ہی نہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشیو ہے کہ یہ لوگ شرف گوشنا ہی گوشنا ہی کرتے ہیں ان کا دراتل پہ ایمپلیمنٹ کچھ نہیں ہے اور یہ جو اپجلا ہسپٹال کی گوشنا ہے یہ شرف اپچناو کیلئے ہی کی ہے یہ اپچناو کے بعد میں بھی تھنڈے بستے میں جانے والا ہے پرنام تو بھارتی زندہ بارٹی اپکس میں رہے گا نشتی طروب سے لیکن یہ جو گوشنا ہے یہ تھنڈے بستے میں جائے گی انہوں نے ورطمان جو ہسپٹل اس کا نام بدل دیا بلے جو چھوٹو لال جی شیٹیا کہ جو پریوار نے بنایا اس کا نام آپ کیسے بدل سکتے ہو آپ کے پاس ایسی دماغ میں اپس آ کیسے سکتی ہے آج سے پچاس ورس پہلے ساٹھ ورس پہلے جس بھاما سا پریوار نے اتنا بڑا ویجن رکھتے ہوئے اس شہر کے بلائی کے لیے ہسپٹل بنایا آپ اس کا نام تھوڑی بدل دوگے آپ کو نیا بنانا پڑے گا اس شہر کے لیے بہت سوید آمند ہوتا لیکن ان کو کہیں بھی عام جنتہ کی سودھ نہیں تھی آج جب چناؤ آیا تو گوشنہ ہی کر رہے ہیں چناؤ آیا تو گوشنہ کر رہے ہیں اور آپ بھی اپنے وکاس کے وعدوں کی گوشنہ کر رہے ہیں کہ آپ بھی وکاس کریں گے کیا لگتا ہے کتنے انتر سے چناؤ جیتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے دیکھیں انتر میں کوئی وہ آپ جیسے سٹا مارکٹ کی بات کر رہے تھے تو میں ویسا کوئی انکگنی توڑا انسان تو ہوں نہیں لیکن نشطر روپ سے بڑے مارجن سے بھارتی زنتہ پارٹی کی جیت ہوگی اس سرکار کے خلاف عام جنتہ نے مددان کرنے کا من بنا لیا ہے اب ویبین نیو چینل کے سروے دیکھو چاہے آپ کے سروے دیکھو جہاں جہاں گاؤں میں آپ لوگ گئے ہو وہاں پہ کئی اتصا ہی کرے کرتا ہے وہ رلپ کا نام لے رہے ہیں اور کئی گاؤں میں کئی گاؤں نہیں ادھگانس گاؤں میں بھارتی زنتہ پارٹی کا لوگ سروے میں نام لے رہے ہیں لیکن کونگریس کا کئی نام ہی نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں جی کونگریس جیت رہی ہے یہ صرف ہوا بنا رہا ہے انہوں نے شہر کے اندر اندر سوشل میڈیا پہ ان کے لوگ ایکٹیو ہے بس وہ استطیق یہ ہے کہ ادھگانس وارڈوں میں ان کے لوگ ابھی تک جن سمپر کرنے کے لیے نہیں گئے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے نہیں گئے ہیں جبکہ صوبہ آٹھو جیسے پولنگ شروع ہونی ہے میرے پاس ایسے انیک ادھارن ہے وارڈوں کے جہاں ان کے لوگ ووٹ مانگنے نہیں گئے ووٹ مانگنے نہیں گئے وہ تو جنتہ پہسلہ کر دے کہ جنتہ کے پاس کون ووٹ مانگنے آئے تھا کون نہیں آئے تھا رتنگر سے جو آپ کے پچھلے چناؤں میں پرتیدوندی رہے تھے ابھی نیس مہرشی اور راج کون اور ریمنا دونوں ایک ہی پالے میں آ گئے ہیں تو اس سے کیا لگتا ہے کہ رتنگر پنچائتوں میں پچھلی بارہ بہاری انتر سے پچھڑے تھے تو اس انتر کو کچھ حد تک پورا کر پائیں گے نشطی طرح سے اس انتر کو پارٹنے کا کام کریں گے اور بھارتی زنتہ پارٹی اس چطر سے بڑی لیڈ لے کے آئے گی اس کا کارن ہے کیونکہ ایک تو چار سال میں وہاں کے زنتہ کو بھی یہ ساری سمجھیں جیل نہیں پڑی ہے اس کے علاوہ آدھرنیہ رینوازی اور آدھرنیہ مہرسی جی ان دونوں نے بہت ہی نشطہ سے اور ایک دم رات دن ایک کر کے وہاں پہ اس چطر میں کام کیا ہے لوگوں کے بیچ گئے ان کا بھاری جن سمرتن آپ نے دیکھا تھا رینوازی جس دن انہوں نے کیا تھا تو سردار سر چطر میں جو پنچائتیں ان کے لگتی ہے وہاں کے ہزاروں لوگ ان کے ساتھ بھارتی زنطہ پارٹی میں زوین ہوئی ہیں تو نشطہ روپ سے وہ بھارتی زنطہ پارٹی کے لئے بہت سوکھت ہے اب کی بار اگر چناؤ کے اندر مانے تو ابینیس ہے مہرسی ہے راج کمار رینوہ ہے راج اندر راتھوڑ ہے راحل کسوہ ہے اسوک پینچا ہے ان پانچ پانڈووں جو ملے تھے اپنی جو مطلب ویدان سبا چہتر آتا ہے حالان کی سوزانگر سے اپنا جیتا جوڑاؤ نہیں رہتا کیونکہ وہ اپنے سے سو کلومیٹر دور رہ جاتا ہے تو یہ ہے نشطہ روپ سے کیا جو اب کی بار یہ چناؤ کا جو مہابارت ہے اس میں پتہ کر لیں گے نشطہ روپ سے میں کہہ رہا ہوں وہی بات بھانوڑلال جی کے بھائی سری شاملال جی آج بھارتی زنطہ پارٹی کے پکس میں کھڑے ہیں اپنے پردھان جی کا پریوار مدوسو جن جی راج پروہیت کے نیتریتوں میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے رینواز جی نے بھارتی زنطہ پارٹی جوئن کی ہے مہرسی جی کا بھی اس چطر میں پرواہ ہوئے اور سب سے بڑی بات راج اندر شنگ جی را ٹھوڑ اور رام شنگ جی کسوان اور راہول جی کسوان ان تینوں لوگوں نے بھرپور پریاس کیا ہے اس چناؤ میں اپنی مہتو پون بھومی کانی نبائی ہے انہوں نے تو ان کے اس چناؤ کو انہوں نے یہ پرتشتہ کا سوال ہی مانو اس لیول پہ انہوں نے یہ چناؤ لڑا ہے اس لئے نشتی طرپ سے اس کا پریڈنام ہے وہ بھارتی زنطہ پارٹی کے پکس میں آئے گا چناؤ ہے مدان سرو ہونے میں کچھ ہی گھنٹے سیس رہے ہیں سبھی پارٹیاں اپنے اپنے جیت کے دعوے کر رہے ہیں یہ مدن اوجہ تھے جو باجپا پر وقتہ کے روپ میں ان کی اہم بھومی کا رہتی ہے نگر پالی کا کے اندر بھی ہے یہ ویپکس کے روپ میں سسک بھومی کا نباتے ہیں انہوں نے اپنے جیت کے دعوے کیے اپنے وعدے اور ارادے بتائیں اور اپنے جیت کے سمیقرن بھی بتائیں اب دیکھنا آئی ہے کہ مدن جی اوجہ کے سمیقرنوں پر جنتہ کتنی مہور لگاتی ہے اس کے لئے صبح مددان شروع ہو جائے گا اور کانگریس سہیت ہم انہیں دلوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی تیاری کتنی ہے اور ان کی تیاری جو وہ بتاتے ہیں وہ کتنی صحیح لگتی ہے اس کے لئے میں انتظار کرنا ہوگا آٹھ دیسمبر کا تو اسی پرکار کی خبریں دیکھنے کے لئے آپ دیکھتے رہیے رضاستان کی جان نیوچ